سب سے امپورٹن چیز ہے کہ کل ادم کیا ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کو کل ادم کیا ہے الیکشن کمیشن کے آرڈر کو ناہیلی جو تاہیاتی اس کو ختم کیا ہے ایس سینیٹر مجھے بحال کیا ہے اور بحالی کے بعد جو سب سے امپورٹن چیز میرے لیے انسان سارے کام عزت کے لیے کرتا ہے تو چیف جسٹس محترم چیف جسٹس صاحب اور ان کے چیف محترم بینچ نے میرے لیے جو الفاظ ادا کی ہیں وہ اللہ کی بڑی رحمت ہے میرے لیے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیریکٹر شو کیا ہے آپ نے گریس شو کی ہے اور آپ نے انسپائرنگ کانفرنس دکھایا ہے تو اگر سپریم کورٹ کے ہائیس پیڈسٹل سے چیف آنربل چیف جسٹس ان کے پینل سے بات آتی ہے تو یہ میرے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے میرے لیے اچیومنٹ ہے زندگی کے اندر اور آؤٹ آف گریس کیونکہ میں نے ایک غلطی لیگلی کی تھی جس کا انہوں نے ورڈ بھی یوز کیا آہ ایرر جس کا مطلب ہے کہ ایرر لیگل ایرر تھا اور آہ پورا پورا مجھے انصاف ملیا اور گریس فولی آہ میں اس کو ریزائن کروں گا اور یہ سیٹ ویسے بھی آہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو وسیلہ بنایا تھا تو یہ انہی کی سیٹ تھی تو میں نے ویسی بھی ریزائن کرنا تھا اور اپنی ریس شو کرنے کے لیے بھی ڈس آیا وہ کرنا تھا ریزائن آہ میں کل الیکشن ہو چھے مہینے بعد ہو یا اگلے گھنٹے ہو میں اس کے لیے اہل ہوں اور جس دن تک میرا ریزنیشن نہیں جاتا اس دن تک میں سینیٹر ہوں آہ تو میرے پرکسن پرویلیج بھی وہاں رہتے ہیں جو میرے لیے اتنے ریلیونٹ نہیں ہیں اور جو آہ جو سیٹ میرے ایک مقابلے میں جیتے تھے پیولز پارٹی کے ان کی سیٹ بھی آج کے دن وہ سینیٹر نہیں ہے میں ہوں آہ دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میرے کیس میں میں سپریم کورٹ کے آرڈر کو منومن مانتا ہوں آہ اس کی حزت کرتا ہوں لیکن پیرل جو پچھلی مثالیں ہیں اس میں این آر اونی اس میں تو رین سٹیٹ بھی کیا گیا ہے آج اس میں سی ایم سندھ ہیں آج کے سادیہ عباسی کا کیس ہے مرون رحمان ملک صاحب کا کیس ہے لیکن آہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی میں اس پر کوئی ڈیبیٹ نہیں کروں گا میں مطمئن ہوں آہ میں نے جیسے ہی کہا کہ میرے لیے تین لفظ بڑے امپورٹنٹ ہیں میرے آپ کے لیے ہم سب عزت کے لیے صبح نکلتے ہیں شام و گھر جاتے ہیں آہ گریس دکھائی ہے میرے لیے کہا گیا چیف جست صاحب نے آہ مجھے کہا گیا کہ انسپائرنگ آہ کانفرنس ہے اور کیریکٹر دکھا ہے یہی تین چیزوں کے لیے میں اور آپ ہم سارے نکلتے ہیں اللہ کی رحمت ہے اور میرے لیے سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے کہ فائنلی ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا جو آرڈر ہے وہ کلا دم ہوا ہے نل ان بوائد ہوا ہے میرا تعلق امران خان صاحب کے ساتھ تھا امران خان صاحب سے ہے اور رہے گا پیار اور اترام کا رشتہ پیٹی اے ان کی بارٹی تھی تو میں اس پر تھا میں نا جج کے عوضے پر ہوں تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا کورٹ میں ہم کا کیس ہے جو بھی ہو وہ جیسے کہتے ہیں کہ حدیث ہے کہ آیت ہے جس کا ترجمہ آئے کہ اللہ تعالی جس کو عزت دینا چاہے دے اور جس کو نہ دینا چاہے نہ دے تو کوئی اللہ نے کسی کو دینا ہے تو کوئی روک نہیں سکا اللہ نے دینا تھا دونوں قابل افسر حافظ قرآن ایماندار اور ساری لسک میں قابل عزت لوگ تھے لیکن انسانوں نے بہت طاقت لگائی اللہ نے دینا تھا تو اللہ نے دیا اور پاکستان کی کچھ نصیبی ہے کہ ہمیں ایسے سپس ہلار ملتے رہے ہیں ہمیں دیں گے آگے بھی دوسری بات ہے کہ جہاں تک آپ الیکشن مانگنا ارلی الیکشن مانگنا ہمارا عینی حق عمران خان صاحب کا عینی حق ہے الیکشن ٹائم پہ ہونا وہ بھی عینی چیز ہے میں آپ کو تھوڑا سا آگے بولنا بھول گیا کہ میرا ہمیشہ سے ہی تعلق عمران خان صاحب کے ساتھ تھا اور وہ اترام پیار گرشتہ ہے ابھی تو مجھے آہم نام کسی پارٹی میں جا رہا ہوں اور اگر میبھی میری سیاست یہیں تک تھی اور میبھی میری سیاست آگے بڑے ابھی تو فیل قبل اس وقت ہوگا میرے لیے یہ بڑی کلیریٹی میرے اندر کہ میں کسی پارٹی میں نہیں جا رہا ہوں اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جیسے ہمیشہ نکالتا رہے میری خواہش یہ ہے کہ ان کو بنگلی سے نکال دے بنگلی میں لائن ہی بنگلی میں آگے ہیں اور یہ جو نام لینے کا طریقہ کار ہے یہ بڑی ذاتی ہے بغیر کسی شوایط کے کسی کی کہنے پر اور عمران خان صاحب کا جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کی سٹینٹ اور ویکنس یہی ہے کہ وہ بھروسہ کرتے ہیں تو جو اگر میں جا کے ان کو کہوں گا کہ آپ نے یہ کیا ہے عبدالغفور نے کام کر دیا ہے وہ اس کو بلیو کر لیں گے کہہ دیں کہ عبدالغفور نے کیا ہے تو میں اور اس کو ان کو بھی قصوروار نہیں دیراتا لیکن میرے خیال سے اتنے بڑے سٹارچر کے لیڈر کے لیے مناسب ہے کہ وہ چیزیں ویریفائی کر کے کریں